کیا آپ بھی پیسے کمانا چاہتے ہیں بینہ کسی انویسٹمنٹ کے تو آج کی اس ویڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک سیمپل اور ایزی وے کی جس سے آپ ایز ایک کمپلیٹ بگینر ففٹی تھاؤزنڈ رینڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کسی ہارڈ ورکنگ سکلتی ضرورت بھی نہیں ہے سو لیٹھ گیٹ سٹارٹیڈ مائی نیم اس نیاب فاطمہ ڈیوار ووچھنگ ٹیکی نیاب یوٹیوب چینل تو آج پہ جو سیمپل اور ایزی وے ہمارا جو ہے میک منی آن لائن کا ہمارا جو ہمارا جو ہے میک منی آن لائن کا ویڈا ایر انویسٹمنٹ وہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا یوز کریں گے فور ایکسیمپل آپ فیس بک یوز کر سکتے ہیں آپ انسٹرگرام یوز کر سکتے ہیں آپ لینگڈین یوز کر سکتے ہیں ایون کہ آپ انٹریسٹ کو بھی ٹرائ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر ہم فیس بک کی بات کریں تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے سیمپلی ایک فیس بک پیج بنانا ہے اور اسے گروہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب فیس بک پیج کچھ اس طرح کو ہوتا ہے فور ایکسیمپل یہ ایک پیج ہے جس کا نام ہے سٹارٹ اپ پاکستان ٹھیک ہے یہ کچھ ہی عرصہ پہلے انہوں نے پیج بنایا تھا جن کا بھی یہ پیج ہے اور یہاں پہ انہوں نے ڈیفرنٹ پوسٹیں شیئر کی ہیں ریلیٹڈ ٹو پاکستان نیوز کچھ اس طرح انہوں نے پوسٹ شیئر کی ہے جس کے اوپر انہوں نے ٹائٹل جو مین ٹائٹل ہوتا ہے اور جو مین بات ہوتی ہے وہ ڈسکرائب کی ہوئی ہے اس طرح سے اور یہ ساری پوسٹیں انہوں نے کینوا سے بنائی ہیں تو آپ نے اس طرح سے اپنا ایک پیج بنانا ہے اب ہمارا پیج بنانے کے پیچھے مقصد کی ہے کہ اس طرح سے ہم یہاں سے ارنڈنگ کریں گے اب یہ ایک ایک اگزیمپل ہے کہ کیسے آپ نے ارنڈنگ کرنی ہے اب دیکھیں کہ یہ ایک پوسٹ ہے ٹھیک ہے پلینٹی سٹورٹ پی کے اب یہ کسی کی شوپ ہے یا کسی کا گروسری سٹور ہے اس نے یہاں پہ گیسٹ پوسٹ کروائی ہے اور اس پیج نے ایک پوسٹ کرنے کے یہاں پہ چارجز لیے ہیں اس طرح سے آپ نے یہاں سے پیسے کمانے ہیں ان سیمپل ورڈز میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے ایک پیج بنانا ہے اس پیج کو آپ نے گروہ کرنا ہے آپ نے اس پیج کے اوپر اوڈینس اور انگیجمنٹ لے کے آنی ہے جیسے جیسے آپ کی انگیجمنٹ اوڈینس اور آپ کی جو پوسٹ ہے وہ انکریز ہو جائے گی آپ کی ایک کریڈیبیلٹی بن جائے گی ٹھیک ہے انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر پھر لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور ڈیفرنٹ لوگ جو ہیں وہ اپنی گیسٹ پوسٹ آپ کے پیج پر کرائیں گے جس سے بھی ریلیٹیڈ آپ کا پیج ہوگا فور ایکزمپل آپ کا پیج ریلیٹیڈ ہے نیوز سے تو لوگ آئیں گے نیوز لے کے آئیں گے یاں ٹرینڈنگ کوئی بھی چیز لے کے آئیں گے اپنی ایڈوٹائزمنٹ کے لیے اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک فری ایڈوٹائزمنٹ مل جاتی ہے کیونکہ آپ کے پاس پہلے سے آڈینس موجود ہوتی ہے اب وہ اتنی جلدی آڈینس تو نہیں لے کے آ سکتے تو اس طرح وہ ان پیجز پر جاتے ہیں اور پر پوسٹ یہ جو پیجز ہوتے ہیں یہ ان سے چارجز ریسیف کرتے ہیں اب جب آپ کا پیج نیو ہوتا ہے تو تب آپ کو کام چارجز رکھنے ہوتے ہیں فور ایزمپل آپ پر پوسٹ ون تھاؤزن روپیز رکھ سکتے ہیں جیسے جیسے آپ کا پیج گرو ہوتا جائے گا اب یہ جو پیج ہے یہ اتنا گرو ہو چکا ہے کہ یہ پر پوسٹ ٹین تھاؤزن روپیز چارج کر سکتا ہے اور ایون کے بہت بڑے بڑے پیجز ہیں جو کہ ٹونٹی تھاؤزن پر پوسٹ بھی چارج کرتے ہیں تو اگر آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ اگر دن میں آپ کے پاس پانچ پوسٹ بھی آئے تو آپ ایزی لی یہاں سے پیسے کمان سکتے ہو اگر ایک پوسٹ بھی آئے تو بھی بیس ہزار دس ہزار یا پانچ ہی ہزار سٹارٹنگ میں تو آپ کا کہیں نہیں گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے سارا کام کرنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے کام کس طرح کرنا ہے اور آپ کس کس کیٹیگری میں کام کر سکتے ہیں فور ایزیمپل یہ ایک پیج ہے سٹارٹ اپ پاکستان کے نام سے یہ ہے نیوز اور میڈیا ویب سائٹ کے حوالے سے یعنی کہ کوئی بھی پاکستان سے ریلیٹڈ نیوز ہوگی وہ یہ شیئر کرے گا لوگوں تک ٹھیک ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو یہ ایزیمپل میں آپ کو پہلے دکھا چکی ہوں ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں کہ موٹیویشنل نیش کی اب یہاں پہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ایک سی او مائنڈ سٹ کے نام سے ایک پیج ہے جو کہ موٹیویشنل پوسٹ کرتا ہے کچھ اس قسم کی یہاں پہ لوگ اپنی سکسس سٹوریز شیئر کرنے کے لیے گیسٹ پوسٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اب اس نیش میں بھی کام کر سکتے ہیں ڈیک پہ لگے بھی اپنے پیج ہے بڑا پڑا سوشل میڈیا اس طرح پیجج سے ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں انسٹاگرام کی انسٹاگرام پہ بھی اسی طرح سے آپ پیج بنا سکتے ہیں آپ فیس بوک پہ بی پیج بنا سکتے ہیں آپ انسٹاگرام پہ بھی پیجikatray بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو آپ دونوں پہ پیج بنا سکتے ہیں اور ایک ساتھ ان کو گروہ کرسکتے ہیں ایک پیج جس کا نام ہے یہ بھی سیکسس سٹوریز لوگوں کی شیئر کرتا ہے اور ایک سٹوری شیئر کرنے کی یہ پیسے چارج کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے ان پیجز کو کریئٹ کرنا ہے فور اگزمپل اباؤٹ پاکستان کے نام سے ایک پیج ہے یہ بھی اس طرح سے پاکستان سے ریلیٹڈ نیوز کو شیئر کرتا ہے اور یہاں پہ بھی لوگ گیسٹ پوسٹ کرواتے ہیں اور اگر ہم بات کریں اپنی تیسری نیچ کی تو ہماری جو تیسری نیچ ہے وہ ہے میمز یعنی کہ آپ نے اس طرح سے میمز کے ریلیٹ پیج بنانا ہے یہ کمپلیٹلی بیسٹ کرتا ہے کہ آپ کو کس چیز کے انر انٹرسٹ ہے جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ اس کے اندر پیج بنایا اور اس پیج کو گروہ کرنے کی کوشش کریں اور اپنی آرڈینس کو کریئٹ کریں یہاں پہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس پیج پہ گیسٹ پوسٹ کرنی ہے اور لوگ کس قسم کی گیسٹ پوسٹ کرتے ہیں میمز میں تو فور اگزیمپل یہاں بھی ہم لے لیتے ہیں یہ والی ایک پوسٹ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ایک پوسٹ ہے جہاں پہ لکھا ہو ہے ڈسٹنس ڈس نوٹ ماتر پیٹرول ماتر پاکستان میں پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو چکا تھا ٹھیک ہے اب یہ جو بندہ ہے اس نے اپنی آئی ڈی کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اس میم کی پوسٹ کو گیسٹ پوسٹ کروایا ہے اس پیج کے اوپر تو یہ سارا سینائریو ہوتا ہے اپنی آئی ڈیورٹائزمنٹ کروانے کا اور اس کے پیچھے جو گیم ہوتی ہے وہ ساری پیسے کمانے کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے پہلے آپ کو گروہ کرنا پڑے گا خود پوسٹ شیئر کر کے دن لوگ آپ سے گیسٹ پوسٹنگ کروائیں گے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ضرور ہے لیکن جب آپ کا پیج بیلد ہو جاتا ہے تو تب آپ ایک دن ایک مہینے میں ففٹی ٹو سکسٹی تھاؤزنڈ آرام سے انڈ کر سکتے ہیں یہ سارا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کام کس طرح سے کرنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے پوسٹ کیسے کرنی ہے اور آپ نے کس طرح سے اس پوسٹ کو شیئر کرنا ہے اور کون کون سی نیش بیسٹ ہے اس سارے سینائریو میں سمپلی آپ کو جانا ہے کینوہ پر ایک فیمس ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ ہر چیز فری آف کوریٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو پری میر ٹیمپلیٹس دیکھنے کو ملتے ہیں سمپلی آپ نے جانا ہے انسٹرگرام پوسٹ پر اور یہاں پر آپ کو بہت سارے ٹیمپلیٹس دیکھنے کو مل جائیں گے آپ ان کے سیمیلر بھی پوسٹ کیریٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنا آئیڈیا اور اپنی کیریٹیوٹی شو کر کے ایک یونیک پوسٹ کیریٹ کریں جو کہ میں آپ کو مست ریکمینڈ کروں گی کیونکہ وہ تو ایک پرانا آئیڈیا ہو گیا یعنی کہ وہ آئیڈیا انہوں نے استعمال کر لیا تو آپ کسی نئے آئیڈی کو کیریٹ کریں یعنی کہ اس طرح آپ نے پوسٹ کیریٹ کرنی ہے جس کے پر مین بات واضح لکھی گئی ہو اور وہاں پر آپ نے اس سے ریلیٹڈ پکچر بھی آئیڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ تو بات ہوگی کہ آپ نے پوسٹ یہاں سے ایک انوا سے کیریٹ کر لینی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کون کون سی نیشی اس بیسٹ ہے اس میں یہاں پہ پہلی نیش ہمارے پاس آتی ہے نیوز ٹھیک ہے آپ ورلڈ کی نیوز یوز کر سکتے ہیں آپ پاکستان کی نیوز سے ریلیٹڈ بنا سکتے ہیں یا آپ ورلڈ وائیڈ کسی بھی کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ اس اپنی کنٹری کے ریلیٹڈ بنا سکتے ہیں ایٹس نوٹ ایٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو آپ کے پاس کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کو سپیسیفیکلی ہی پاکستان کی بنانی ہے نہیں آپ کسی اور کی پاس بھی شیئر کر سکتے ہیں کسی اور کنٹری کی کسی اور سٹی کی اس طرح آپ سٹی بیس بھی کام کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ کام آپ موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں اور لیپٹو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نیوز اور ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ پاس بنا سکتے ہیں تو آپ کو کونٹنٹ کہاں سے ملے گا سمپلی آپ کو جانا ہے اگر آپ پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں نیوز پوائنٹ ایک ایسا ویب سیٹ ہے جہاں پہ آپ کو ہر کیٹیگری کی نیوز ملے گی جو کہ بالکل آپ ڈیٹیڈ ہوگی اور آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیلی پاکستان یہاں پہ بھی آپ کو ہر کیٹیگری کی نیوز ملے گی یہاں سے آپ کونٹنٹ لے سکتے ہیں ایز سٹارٹنگ ایز بیگنر اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنی سیکنڈ نیش کی ہماری جو سیکنڈ نیش ہے وہ ہوگی سکسیس سٹوریز کی یعنی کہ ہم نے سکسیس سے ریلیٹیڈ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں یا پھر لوگوں کو موٹیویشن دینے کے لیے انسپیریشن کے لیے ہم نے پوسٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ سکسیس سٹوریز جو ہیں وہ آپ گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا یہ بلینر شو کے نام سے ایک پیج یہاں سے آپ انسپیریشن لے سکتے ہیں اس کے لیے لیٹیڈ ڈیفرنٹ پیج کی ریسرچ کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کانٹنٹ آئیڈیاس لے سکتے ہیں اور اس کو موڈیفائی کر کے آپ اپنے پیج کے پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اپنی تھرڈ نیش کی ہماری جو تھرڈ نیش ہے وہ ہے میمز کی نیش ٹھیک ہے آپ یہاں پہ میمز کی نیش کو یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ میمز کی ریئیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا انٹریسٹ میمز میں ہے تو آپ میمز شیئر کریں لیکن اگر آپ کا انٹریسٹ ایڈیوکیشن اور موٹیویشن انسپیریشن میں ہے تو آپ وہ شیئر کر سکتے ہیں بٹ دیر ایس نو ریسٹرکشن فور یو آپ کسی بھی کٹیگری کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کسی بھی کٹیگری کے لیے کام کرے گا بٹ میک شور کیجئے گا کہ اس کٹیگری کے اندر لوگ گیسٹ پوسٹ کرواتے ہوں یعنی کہ لوگ گیسٹ پوسٹ کروانا پسند کریں جیسے کہ اب نیوز کی کٹیگری ہے جو کہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے جو کہ میں آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہوں کیونکہ نیوز میں بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کسی گیسٹ پوسٹ کرواتے ہیں اور کافی زیادہ کرواتے ہیں ٹھیک ہے نا ایون کے بڑے بڑے سرکاری ادارے اور بڑے بڑی پرائیویٹ کمپنیز بھی آپ سے گیسٹ پوسٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے نیش کی جو کہ انٹرسٹ بیس ہے آپ کو انٹرسٹ ہے ہارڈ ویرز میں تو آپ ہارڈ ویر کی نیش سے ریلیٹڈ کام کر سکتے ہیں آپ کو انٹرسٹ ہے ٹیک میں ٹیکنالوجی میں انٹرسٹ ہے آپ کو آپ ٹیکنالوجی بھی کام کر سکتے ہیں آپ کو انٹرسٹ ہے سمارٹ فونس میں لیپ توپس میں کمیوٹر میں تو آپ اس نیش کی اوپر کام کر سکتے ہیں اور اس سے related problems کو solve کر سکتے ہیں بڑی بڑی انٹرنیٹ کمپنیز آپ سے گیس پوسٹ کروائیں گے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے تو یہ تھا سارا سینیاریو کہ آپ نے کس طرح سے money earn کرنی ہے without any investment اور یہاں پہ آپ کو زیادہ سکل کی بھی ضرورت نہیں ہے simply آپ نے پوسٹنگ کرنی اور اپنے پیج کو گروہ کرنی ہے اگر آپ کو make money online related updates چاہیے تو آپ تیکی ٹرینٹس کو جوائن کر سکتے ہیں یہ میرا پرسنل پیج ہے اور اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہو make money online سے related یا اس ویڈیو سے related آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ٹیکین ہے make money online یہ ایک فیس بک گروپ ہے یہاں پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ پوسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو امیڈیٹلی ریپلائی بھی ملے گا اگر آپ online earning کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اس طرح کی مزیدار اور ویڈیوز ڈیلی دیکھنے کو ملتی رہیں گی اور یہاں پہ آپ کو بلوگنگ فری لانسنگ افیلیٹ مارکٹنگ اور اس طرح کی money making strategies کی advance اور free of course ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی جس سے کہ آپ کو کوئی بھی کورس خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی یہاں پہ آنے والے دنوں میں free advance level کے courses آنے والے ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو سبسکرائب to this channel and also press the bell icon to get notifications تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حفیق